ملتان میں بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ایک سال بیٹھ گیا لیکن منتخب نمائندوں کو اختیارات نہ مل سکے چینل ٹوئنٹی فور کی ٹیم کل خانے وال جا کر عوامی مسائل کو وہاں پر سامنے لائے گی 26 لاکھ سے زائد عبادی اور تین تحصیلوں پر مشتمل زلہ خانے وال زراعت اور لائف سٹوک کے حوالے سے پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے گندم کپاس اور ڈیری فارمز اس زلہ کی پہچان ہے اگر سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو پاکستان مسلمی قنون پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سریعت میں ہیں بلدیاتی الیکشنز کو ایک سال بیٹھ چکا ہے عوام کے جانب سے منتخب کردہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہ ملنے کی وجہ سے اس زلہ کے مسائل جو کے تو ہیں جس میں اُبلتے گٹر، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، نکاسی عیاب، صحت اور تعلیم کے نامناسب انتظامات اس زلہ کی پہچان بن چکے ہیں کل ہم آپ کو بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات نہ ملنے کے باعث اس زلہ کے بڑھتے ہوئے مسائل دکھائیں گے قدم بڑھائیے 24 نیوز کے ساتھ کیونکہ یہ ہے عوام کے عوام موسیقی